رحمان الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت کی کہ کس طریقے سے ان یتین بچوں کو پردیس میں ظلمن شہید کیا گیا اور جس شخص نے امام مسلم کے بچوں کو شہید کیا اللہ پاک نے اس کو فوراں ہی کیا سزا دی آج کس گفتگو میں سنیں گے اور ان لوگوں کی قربانیوں کے ہم پہ اور مذہب اسلام پہ کیا احسانات ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے تو دوستو گزشتہ ویڈیو میں آپ نے سنا کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا جب امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو کسی نے ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے تو ابن زیاد نے اعلان کر آیا کہ جو مسلم کے بچوں کو ڈونڈ کے لائے گا میں اس کو انام دوں گا اور جس نے پناہ دی اس کو میں سزا دوں گا تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو قاضی شرح نامی ان کے گھر پہ چھوڑ دیا تھا جو کہ محب اہل بیعت تھے جب امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو قاضی شرح جب بچوں کے سامنے گئے نا شہادت کے بعد تو ظاہر ہے ہر بچوں والا اولاد والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب چھوٹے بچوں پہ دشمن کے ہی کیوں نہ ہوں ظلم ہو رہا ہو تو ان کے سامنے جا کے بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے جب قاضی شرح ان کے سامنے ہوئے تو بچے ان کی عالت دے کے ذرا سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے آپ ہمیں اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں اس طرح کیوں برتاو کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے باپ شہید ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا واقعی تمہارے باپ کو ان ظالموں نے شہید کر دی ہے بہرحال قاضی شرح نے پھر ایک رات کو اپنے بیٹے کے ساتھ ان بچوں کو بیجا اور بیٹے سے کہا کہ فلان دروازے سے باب العراقین دروازے کا نام بتاتے ہیں وہاں سے کافلہ نکلے گا جو مدینہ جا رہا ہے آپ ایسا کریں کہ کسی بھی محبی اہل بیعت کے ساتھ کسی بھی شخص کے ساتھ ان بچوں کو کر دیں ان کو صورتحال بتائیں تاکہ یہ ان کو مدینہ پہنچا دیا جائے تو قاضی شرح کے بیٹے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو لے کے ادھر روانہ ہوئے اور اس دروازے پہ جہاں سے کافلہ نکلنا تھا رات کو پہنچے جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سے کافلہ تو نکل چکا لیکن دور سے دول مٹی اڑتی نظر آری پتا چلتا ہے کہ وہاں کافلہ جا رہا ہے تو وہ تھوڑی دور ساتھ چلے پھر بچوں سے کہا کہ آپ باگ کر کافلے کے ساتھ مل جائیں تو یہ سننے میں بڑا آسان ہے لیکن آپ ذرا محسوس کریں کہ اگر آپ میں سے کسی کی اولاد اس طرح غریب الوطن ہو یا رات میں اپنے ہی گاؤں بستی میں گم ہو جائے تو ماں باپ کے دل پہ کیا بیٹی ہے نہ جانے اس وقت دنیا کی محبت نے ان لوگوں کو کیسا اندہ کر دیا تھا کہ نبی کی آل کے ساتھ ان کی آل کے بچوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح ظالمانہ سلوک کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے آج تک وہ لانت و ملامت اکٹھی کر رہے ہیں اور ان پاکستیوں کی قربانی کی وجہ سے آج دین اسلام ہمیں اس پوری آلت میں اور درخشندہ آلت میں ملا ہوا ہے اگر یہ قربانیاں نہ دیتے تو ہمارے دین کا اللہ نہ کرے ایسا حال ہوتا جو کافروں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہے کہ ان کی کتابیں کئی کے قسم کی موجود ہیں لیکن بے حمد اللہ قرآن واحد مذہبی کتاب ہے کہ جو جس طرح آئی تھی اسی شکل میں موجود اور قیامت تک رہے گی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اور ان پاکستیوں نے اس کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دیں بہرحال اقاضی شرعہ کے بیٹے ان بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے تو بچے باغنے لگے کہ ابھی کافلے سے مل جاتے ہیں تھوڑی دور باغے تو کافلہ دور چلا گیا ظاہر ہے بچے ہیں کتنا باغ سکتے تھے ساری رات اسی طرح بچے باغتے رہیں جب صبح تلو ہوئی تو دیکھا سامنے عبادی ہے کوئی نظر آ رہی تو بچے خوش ہو گئے کہ لگتا ہے مدینہ پاک قریب آ گیا ہے ابھی تھوڑی دور چلے تھے تو ان کو دو سپاہی نظر آئے انہوں نے پوچھا ہاں بچوں کدھر تم کون ہو انہوں نے بتایا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں سپاہیوں نے ان دونوں کو پکڑا اور لے کے چلے گئے اور جا کے جیل میں بند کروا دیا اب یہ بچے جب جیل میں بند ہوئے تو جیل کا جو دروگہ ہے شکور نامی وہ بھی محبی اہلِ بیت تھا اس کو پتا جلا کہ مسلم کے بچے ہیں رات ہونے پہ اس نے جیل کا دروازہ کھولا اور امام مسلم کے بچوں کو اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پہ دی اور کہا کہ قادسیہ شہر چلے جاؤ وہاں پہ تمہیں میرا بھائی ہے وہ مل جائے گا اور تمہیں وہ منزل تک پوچھا دے گا بہرحال اللہ کو کچھ اوری منظور تھا اس نے ان کو روانہ کیا تو وہ بچے پھر ساری رات باگتے رہے دن چڑھا تو پھر وہیں پہ عبادی نظر آگئی وہی شہر نظر آگیا تو ڈر کے مارے ایک درخت کھوکھلا درخت تھا اس کی کھو بنی ہوئی تھی یہ کھوکھلا درخت تو نہ بہت بڑا اندر جگہ ہوتی ہے اس کے اندر یہ دونوں بچے چھپ کے بیٹھ گئے تو وہ ایک پانی کا طلاب تھا اس کے کنارے درخت تھا یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے پانی برنے کے لیے لوگ آتے تھے تو ایک کنیز پانی برنے کے لیے آئی وہاں پہ اور اس نے دیکھا کہ اس کو پانی کے اندر بچوں کے اکس نظر آ رہے ہیں اب اس نے دیکھا کہ یہ بچوں کے سائے پانی میں نظر آ رہے ہیں بچے کہیں جب گوھر کی دیکھا تو وہ درخت کی کھو میں بیٹھے ہیں اب وہ خاتون کنیز جو ہے بچوں کے پاس گئی ان کو پکڑنے لگی بچے پھر گبرا گئے بہرحال وہ کنیز کہنے لگی تم گبراو نہیں میں جس گھر کی کنیز ہوں میری مالکہ بڑی محبے اہلِ بیت ہے تم میرے ساتھ چلو وہ بچوں کو لے کے اپنے گھر چلی گی جب مالکہ کو پتا چلا کہ یہ تو آلِ رسول کے بچے ہیں یہ مسلم بن اکیل کے بچے ہیں اس نے بڑی آو بغت کی ان کو کھانا کھیلایا نیلایا دولایا آرام کے لیے لٹایا دوسری طرف اسی خاتون کا جو شوہر ہے حارس نامی وہ انام کے لالچ میں اپنا گھوڑا دھڑا رہا ہے امام مسلم کے بچوں کو دوننے کے لیے صبح سے گھر سے نکلا ہوا ہے اور صبح سے نکل کے شام تک اسی طرح زلیل ہو رہا ہے بچوں کو دوننے کے لیے تھک آر کے جب گھر آیا تو بی بی نے پوچھا کہاں تھے سارا دن تم کہنے لگا کہ میں مسلم کے بچوں کو دون رہا ہوں انام کا اعلان کیا ہے ابن زیاد نے اور اس چکر میں میرا گھوڑا بھی مر گیا باغ باغ کے تلاش کر 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 وہ مجھے نہیں ملے جبکہ وہ بچے اسی کے گھر میں ارام فرما رہے تھے تو اب رات کا وقت ہوا تو جب بچے سوئے ہوئے تھے انہوں نے خواب میں دیکھا بچوں نے کہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں امام مسلم بن عقیل بھی ہیں علی المرتضی بھی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مسلم تم خود تو آگے بچوں کو چھوڑا ہے عرض کی کہ وہ بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں جب یہ خواب دیکھی تو اٹھ بیٹھے اور رونے لگے اب ادھر اس نے رونے کی آواز سنی تو کہنے لگا کہ یہ بچوں کے رونے کی آواز گئے ہیں اس کی بیوی سمجھ گئی کہ یہ بدبخت کو پتا چلا تو یہ تو نہیں بچوں کو چھوڑے گا اس نے کہا کہ پڑو سے رونے کی آواز ہوگی تم سو جاؤ کہنے لگا نہیں میرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہیں بہرحال یہ اٹھا اس نے تلاش کرنا شروع کیا جب اس کمرے میں گیا جہاں بچے تھے دیکھا تو دو بچے ہیں اور یہ ان کو پکڑ کے کہنے لگا کون ہو تم بچوں کو تو یہ تھا کہ ہم سے محبت کرنے والا گھر ہے کہنے لگے ہم مسلم کے بچے ہیں تو یہ بدبخت ان کو گسیڑتا ہوا باہر لے آیا کہ تم لوگ ادھر سو رہے میں تمہیں ڈونڈڈونڈ کے سارا دن تھک گیا میرا گھوڑا مر گیا بہرحال دن ہوا تو یہ بچوں کو لے کے گھر سے نکلا اور قتل کرنے کے رادے سے بیوی نے روکا اس نے اس کو بیمارا بیٹے نے روکا اس کو بیمارا اور یہ اب بچوں کو لے کے چلا گیا اور لے جا کے نہر کنارے دونوں بچوں کو شہید کیا ان کے سر اتارے اور جسم دریا میں پھینکے نہر میں پھینکے یہ سر دونوں بچوں کے لے کے ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا اور جا کے ابن زیاد سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لئے توفہ لائے ہوں اس نے بولا کیا بھئی توفہ لائے کہنے لگا تمہارے دشمنوں کے سر لائے ہوں جب اس نے بچوں کے سر نکال کے سامنے رکھے تو ابن زیاد گسے میں آ گیا اور کہنے لگا تمہیں کس نے کہا تھا قتل کرنے کے لئے تم میرے پاس لے کے آتے بہرحال اس بد وقت نے جو انعام کے لالچ میں دنیا کے مال کے لالچ میں آل رسول کے بچوں کو قتل کیا شہید کیا کوئی شخص لے جا کے اسی جگہ پہ قتل کرو جہاں پہ اس نے بچوں کو قتل کیا ہے تو اللہ پاک نے اس بد وقت کو یہ سزا دلوائی کہ دنیا کا مال تو کچھ حاصل نہ ہوا اپنی آخرت بھی برباد کی دنیا بھی نہ ملی اور اپنی جان سے بھی آت دو بیٹھا اور اسی جگہ پہ قتل ہوا کہ جس جگہ پہ اس نے بچوں کو قتل کیا تھا تو بہرحال ان بچوں کی قربانیاں آل رسول کی قربانیاں یہ ہمارے اوپر قرض ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسلام اس حالت میں ہم تک پہنچایا آج ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسلام کو صحیح معنوں میں اپنائیں اس پہ عمل کریں اپنے رسم و رواج کو اسلام پہ حاوی نہ کریں آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ دین کی اساس اسلام کی اساس کو چھوڑ کے اصل دین کو چھوڑ کے جو روایات ہیں یا جو رسم و رواج ہیں ان کو اپنانے پہ زور دیتے ہیں اصل احکامات اسلام پہ زور نہیں دیتے نہ ہی ان کو سیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ان پاک ہستیوں کے ساتھ کے ہمیں بھی دین اسلام پہ عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر